اسلام علیکم ویورز تو آج ہم پیشے کتمہ تھے تھوڑی سی مختلف ویڈیو کے ساتھ آئے ہوئے تھے ہم سوات کی طرف فریش نو فال ہوئے تو سوچے اپنے کسٹمرز اپنے جو ویورز ہیں ان کو بھی تازہ صورتحال سوات کی کالام کی بتائیں اور آپ کو بھی ساتھ سا تھوڑا سا انجوئے کروائیں شالس تو آپ دیکھتے رہتے ہیں آج دیکھتے ہیں تھوڑا سا مختلف ویڈیو ابھی ہم اسلامپور سے جا رہے ہیں کالام کی طرف آگے دیکھیں گے جہاں تک راستہ کھلا ہوا پس بلڈی ہوئی تو ہم آپ کو سارا انشاءاللہ دکھائیں گے تو رہیے ہمارے ساتھ اس ویلوگ میں مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ بہت زبردست ویلوگ آنے جا رہے ہیں بہت زبردست ویوز ملنے جا رہے ہیں بہت زیادہ اچھی چی جگہ آج ہم آپ کو سیار کروائیں گے دو راستے جاتے ہیں میں گورا سے کالام کی طرف ایک یہ مٹا والا راستہ ہے اور ایک ہے خوزہ خیلہ ہم نے چوز کی یہ مٹا والا کیونکہ یہ تھوڑا نیا بھی بنا ہوا راستہ بہتر ہے رش کام ہے ہم اس راستے سے جائیں گے سامنے پہاڑوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی برہداری ہوئی ہے جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں اپنی اٹریکشن بڑھتی جا رہی ہیں یہ آڑو کے باغات ہیں جو کہ ابھی خوشک ہیں تھوڑے ہی دن نبی پس رہ کے ہیں ان کی اوپر بہت خوبصورت پھول لگ جائیں گے پھر پھل لگ جائے گا دونوں طرف ہمارے یہ دیکھیں آپ تو آڑو کے باغات ہیں ابھی تو یہ بلکل ڈرائے ہیں ان کی شاختراشی وغیرہ ہوئی ہے تو تقریباً جولائی اگست میں یہ جا کر زبردست قسم کی آڑو تیار ہو جاتے ہیں راٹ کی کنڈیشن شروع میں کافی اچھی تھی آگے اس پر کام جاری ہے کچھ عرصے تک انشاءاللہ یہ سارا کام ہو جائے گا پھر بہترین روڈ ہو جائے گی موسیقی آنا شروع ہے مدین سے آگے پھر محرین اور محرین اور محرین ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مدین مدین بھی بہت زبردست ایک دورش سپورٹ تھا لیکن دوہزار بائس کے جو فلٹ تھا اس نے بہت زیادہ یہاں پر تباہی کی ہے روڈز بھی خراب کی ہے جو روڈ کے سائیڈ ہوتلز تھے وہ بھی تباہ ہوئے تو یہاں سے ابھی تک جو روڈ بھی چل رہی ہے بہترین چل رہی ہے تو آگے پھر دیکھتے ہیں یہ روڈ کی کیا سیچویشن ہوتی ہے یہ یہاں پر کچھ فلٹ کے اثرات ہے بی بی نظر آئیں گے آپ کو یہ سامنے یہ جو دریا ہے یہ آپ کو ویسے تو نیچے نظر آ رہا ہوگا لیکن جب فلٹ آیا ہے تو یہ اس روڈ کی اوپر سے یہ سارا دریا جا رہا تھا مطلب ہے اتنا زیادہ یہ پانی آیا ہوا تھا بلا کر ہم اپنے پہلے جو سپورٹ ہے بہترین یہاں پہ پہنچا ہے بہرین بازار سے بھی گزر رہے ہیں یہاں تک تو روڈ جو ہے یہ بہترین روڈ ہے کسی کسی جگہ زرہ زرہ سا کچھ کام رہتا ہے لیکن اوارال یہ 99% ٹھیک ہے بلکل ہی یہاں سے ہم نے دوسری گاڑی ہائر کی ہے تو اس پہ انشاءاللہ باگے کا سفر ہوگا کیونکہ اس سے آگے کافی راستہ خراب ہے سنو چین کی وجود ہوتی ہے برف بھی زیادہ بڑی ہونی ہے تو اس لئے سمجھداری یہ ہی ہے کہ یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کیجئے یہاں سے آپ کو ایزلی جو آگے کارز بگرہ بھی مل جاتی ہیں فرائن کوچ ہوگی رہا ہر کے سر میں گاڑی آپ کو آگے ارینڈ ہوگی رہا پہ بھی مل جاتی ہیں یہ وہ بہرین کا پول ہے جہاں سے بہت زیادہ فلڈز کی ویڈیو آپ نے دیکھتی ہوں گی یہ سارا ایریا اس میں کھاتا ہوگا ابھی فردر یہاں پہ ورکنگ چل رہی ہے سید کے یہاں سے دریاء کو کھلا کر رہی ہیں یہ کافی بار میں یہاں پہ آیا ہوں یہ میرا بہت ہی فیوریٹ پوائنٹ تھا بہرین ان ہوتلز میں دریاء سائیڈ اس سائیڈ ان ہوتلز کی بیک سائیڈ پہ دریاء ہے تو بہت زبردست ریو ہوتا تھا لیکن ابھی حال آپ کے سامنے ہیں تو اسی طرح سے دنیا کے نظام میں چر رہے ہیں اتنی لوگوں کی یہاں پر انمیسمنٹس ہوئی تھی بہترین بہترین ہوتلز بنے ہوئے تھے لیکن ابھی سب یہ تباہ خال ہیں سارے کے سارے یہ ہوتلز ہیں ان کی جو پہلے پہلا پورشن ہیں یہ اس سے بھی نیچے جنہوں نے دریاء کے لیول پر رومز بنائے ہوئے تھے وہ تو بلکل ختم ہو گئے ہیں ابھی یہ سیکنڈ فلور کو دوبارہ سے اب یہ ریسپشن بنا رہے ہیں یا اس کو فرس فلور کے طور پر تیار کر رہے ہیں ابھی تک یہاں پہ سارا یہ کام وغیرہ جاری ہے روڈ کی کنڈیشن سٹارٹ میں تو گزارہ لائک تھی لیکن آگے یہ بہت ہی زیادہ خراب ہے انتہائی خراب اس میں اپنی گاڑی لانی تو بہت زیادہ بے وکفی ہے بھی اس میں اس طرح کے کارپرٹ ایریا بھی آجاتا ہے لیکن کم کم آتا ہے زیادہ جگہ خراب روپر سے اگر سنو بھی زیادہ ہوئی ہو تو پھر تو بلکل بھی حالات نہیں ہیں اپنی گاڑی کے باقی ویوز بہت ہی بہترین آر ہیں اور یہ دیکھیں جی روڈ کی درکان میں پتھر آ پڑا ہے تازہ تازہ ہی لینڈ سائیڈنگ ہوئی ہے ساتھ جی آگے بھی جیسے جیسے آگے جائیں تو برف بڑھتی جائے گی ساتھ روڈ کیلیرنس کا کام بھی لگا گا ساتھ روڈ کیلیرنس کا کام آب لیکن پڑا ہے پڑا ہے ہاں پہ جی یہ گاڑی بوری طرح پانس گئی ہے تو ابھی ہمارے بس گاڑی آگئی ہے نکل آئی ہے ہم برف کھا بھی رہے ہیں ساتھ میں انجائی بھی کر رہے ہیں یہاں سے روڈا کے انڈ بلوک ہے کافی سہری جگہوں پر کیونکہ راستہ سنگل گھڑی کا وان وے کئی کھلا ہوئے اور کچھ ڈرائیور بھی پھر باہر سے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی روڈ تو چلیں بلوک ہے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر مناظر بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہاں پہ جی یہ دیکھیں آپ یہ گیس کریں کیا چیز ہوگی یہ جی پرانی وقتوں کی قبریں ہیں کاف میں تھوڑا تھوڑے قبریں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہے اور ایک یہ بھی قبر ہے جی ان کی اوپر یہ مکمل انہوں نے لکڑی کا کہہ لیں کہ فینسنگ کی ہوتی ہے یہاں پہ کیے جی ہم نے تھوڑا سا سٹے گاڑی والے صاحب اپنا چین لگائیں گے ٹائروں کو اور ہم یہاں پہ ابھی تھوڑی سی اپنی فوٹوگرافی ہوگیرہ کریں گے اور یہ ہم یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ چین لگ گئی ہے ٹائر کو ایک سائیڈ پہ یہ لگانے کا فیصلہ کی ہے شاید ایک سائیڈ سی کام چل جائیں دو سائیڈ ابھی نہیں لگا رہے ہیں تو سفر تھوڑا سی رہتا ہے لیکن برس پہ اس نے بڑھ گئی ہے سنو چین لگانے کا فیصلہ ہمارا بہتر تھا کیونکہ آگے تو بھی یہ روڈ کی پر فل سنو ہی ہے بلکل روڈ کلیئر بھی نہیں آئیر چین نہ ہو تو پھر تو بلکل یہاں پہ موو نہیں کیا جا سکتا جی تو بل آخر ہم پہنچ آئے ہیں بھی کالام میں بڑی مشکل راستے کے بعد ہوتل میں چیک ان کر لیے اور آپ کو یہاں پہ بس سٹے ہوگا اور پھر صبح آگے پھر کہیں اگر جانا ہوا تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے ہمارے ہوتل کا view جس کے سہن میں منوں جو ہے برف پڑی ہوئی ہے صحیح سے اور ٹوریسٹ پی آئے ہیں لیکن اتنے ٹوریسٹ نہیں آئے ہیں جتنے ہوتے ہیں مری میں کھاگان سائیڈ میں سیزن میں ہوتے ہیں یہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں زیادہ تر لوکلز ہی ہیں آئے ہیں ٹوریسٹ لیکنے کا دکھہ بہت کام ہی ہے اس کی وجہ راستہ بھی ہے ٹوف راستہ ہے اپنی گاڑی ہو تو اس پہ تو آنا کافی مشکل ہے لوکل پر ہی بندہ آ سکتا ہے یا پھر بہت ہی آپ کا سنو چینج ہوگا رہوں تو تب آپ یہاں ٹریول کر سکتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد باہر آئیں یہ بازار سے اس طرف آئیں تو یہ ایک مشہور بریج ہے وہ سامنے مون ریسٹورنٹ اور وہ جو پچھلے فلٹ میں بیگ گیا وہاں پر بھی ایک بریج ہے یہاں سے اوشو فریسٹ اور آگے اتروڑ والی سائٹ پہ راستہ چلا جاتے ہیں ابھی ہم یہ آپ چیک کریں مکمل برف اور بیچ میں یہ دریا اور یہ آپ چاند چیک کریں پھر کتنا پیار ہے تو یہ ہے جی اسلام سوری کالام کی تاریخی مسجد صدیوں پرانی سارا اس کی پر یہ دیکھیں آپ لکڑی کی کام ہے اس پہ ساری نکش نگاری ہوئی بھی دیار کی لکڑ استعمال ہوتی ہے تو دیار کی لکڑ کا یہ ہے کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہے اس کو کیڑا نہیں لگتا پانی دھوپ کچھ بھی نہیں اس کو ہوتا یہ ہزار سال بھی پڑی رہے تو خراب نہیں ہوگی یہ تو بیورس رات بہت مزے کہ گزری ہوتل اچھا تھا ٹھنڈ منفی میں تھی لیکن یہ ہے کہ فسیلیٹیز ہوں تو پھر آپ کو اٹھانے کمی نہیں لگتی ہے تو ابھی ہم اٹھیں ہیں صبح وہ سامنے وشو فوریسٹ اس طرف ہم نے جانا ہے ابھی پہلے ناشتہ کرتے ہیں ابھی ہم یہ ناشتے کے لیے آکر بیٹھیں پانی دو پلائیں پانی ہی پانی ہی جم گے اب ہم کیا پھین گے تو ابھی ہم واگ کرتے پہ پہنچا ہے کالام فوریسٹ کے بلکل وہ بھی سٹارٹ پہ ہیں جنگل آپ چیک کریں بلکل خاموشی ہے اس طرف بہت کم لوگ آتے ہیں گرمیوں میں تو کافی رش ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ خیر کالام میں آورال اتنا ٹوریزم نہیں ہے مشکل ہے کافی روڈز کی سیچویشن بھی تنیسی نہیں ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ہیں جی ہشو فوریسٹ میں یہ گراؤن دیکھیں فول برف کا سمندر ہے جس میں ہم نے اپنا راستہ خود بنایا ہے اور یہاں پہ ہم آئے ہیں ابھی ہم یہ یہاں کی سویڈیش تیار کر رہے ہیں فریس سنو ہے اوپر شکر ملجے آپ کو چینی ملجے گوڑ ملجے ہمیں تو گوڑ لیا ہوا تھا لیکن روم میں چھوڑے اب ہم نے یہاں سے چینی لی ہے ساتھ ہم پیک ڈالیں گے اوپر سے دودھ اور بہت ہی مزیگی کہہ لیں کہ سوغات ہے یہاں نیچرل جوس نیچرل جوس ہے نیچرل آسکریم ہم 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 اب یہاں ٹیسٹ کر کے چیک کراتا ہوں کیسی ہے ہم یہ سارا مرے جاؤ تو ہماری کالام سے واپسی تھی فورسٹ سے ہو کر آگے راستے میں ایک لیشیر ہے روٹ کیمی سپیچ جاتی ہے یہ سامنے ایک گاؤں ہے میچھے دریا ابھی ہم آ رہے تھے واپس بہرین کی طرف تو لائف سنو فال سٹارٹ ہوگی شاید نظر آ رہی ہو پہلے سنو تو بہت لیکن لائف سنو فال نہیں ہو رہی تھی ابھی کافی زیادہ یہ پر کالام بہرین کے درمیان میں سنو فال سٹارٹ ہے تو یہ آپ چیک کریں جی تو ویورز کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بلوم کافی سارے کسٹمرز میرے سے کہتے رہتے تھے کہ آپ ٹریول تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں اکسری میں ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں تو آپ اپنا بلوگ بغیر بنایں تاکہ باقی لوگ بھی پاکستان کے مختلف ایریز کو دیکھ سکتے 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 تو میں نے سوچا چلیں گھومتے تو ہم رہتے ہیں ٹریول میں رہتا ہوں تو ساتھ میں بلوگ بھی ہو جے تو اس سے یوٹیوب کیو پر بھی ہم ایکٹیو رہیں گے اور ہمارے کسٹومرز کو بھی اچھی چیز جگیں ہمارے ساتھ دیکھ نیکھ موقع ملے گا میرے کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ بلوگ بہت پسند آئے ہوگا کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا بتائیے گا آپ کیسا لگ ہمارا بلوگ آئندہ بھی آپ مزید بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی بتائیے گا کچھ ایمپروومنٹ کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں بلوگ میں ہمارے تو بھی بتائیے گا تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ کسی بلوگ کے ساتھ ابھی سیزن تو ہمارا شالز کا انڈ ہو گیا دسپلی ویڈیوز تو نہیں یہ منفیکچرنگ وغیرہ کی اور اسی طرح سے ٹریولنگ بلوگ آپ کو ملتے رہیں گے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمین آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ہماری بروقت ملیں اور آپ دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے اندر تب تک اللہ حافظ